بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سمم آمین الحمدللہ 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 جی آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری فرسٹ ارنین جو یوٹیوب کی میری پہلی کمائی ہے وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے ہیرو آفیت کے ساتھ اور بھرپور کٹنگ کے ساتھ جو بینک والوں نے کی ہے ٹھیک ہے اور میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری تین سال کی محنت جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں آگئی ہے بے شک یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں کیونکہ یہ صرف ہنڈر ڈالرز ہیں اور ان میں سے بھی ٹونٹی ڈالرز میرے بینک والوں نے کٹنگ کر لی ہیں تو میرے پاس پہنچے تو بہت ہی تھوڑے پیسے ہیں لیکن میں بہت ہی خوش ہوں بے شک ہاتھوں میں جتنے بھی زیادہ پیسے ہوں لاکوں ہوں ہوں ہزاروں ہوں لیکن جو بہت ہوش ہوں کہ مجھے یہ میری محنت جو ہے وہ ملی ہے اور یہ آپ لوگوں کا پیار تھا جس پیار کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ دیں گے اور میری محنت جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے اور میری ویڈیو اس کو فل واج کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ دیں گے میری ویڈیو اس کو شیئر کریں گے تاکہ مزید میں گروہ کر سکتا دیکھنے میں تو یہ ویڈیو بہت چھوٹی سی لگتی ہے کوئی چار منٹ کی ہوگی کوئی چو دس منٹ کی ہوگی کوئی آٹھ منٹ کی ہوگی لیکن یہ ویڈیو جو ہے اس کو بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور تقریبا دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں وائی سوبر کرتے ہیں اپروڈ کرتے ہیں پھر کوئی سیادہ ٹائم لگتا ہے اور یقین مانے اس طرح کی ریسپیز بھی ہوتی ہیں کیچن میں کھڑے ہونا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک جذبہ ہے کہ ہم نے آگے نکلنا ہے اس جذبے کو لے کے جب ہم کیچن میں گھستے ہیں تو پھر گرمی جو ہے وہ بھی گرمی نہیں لگتی تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ لوگ ساتھیں اور گروہ ہونے میں مدد دیں تو بہت مشکل سا یہ کام ہے لیکن جب اندر جذبہ ہو تو پھر مشکل نہیں لگتا بچپن سے ہی مجھے کوئی کا بہت زیادہ شوق تھا میں جب چھوٹی تھی سیونتھ کلاس میں تھی تو میں نے پرس ٹائم بریانی بنائی اور مجھے کرییٹیو جو ہے نا کام بہت تھی اچھے لگتے ہیں مطلب میں شروع سے ہی سلائی بہت اچھی کرتی تھی گیوٹیشن کا مجھے بہت شوق تھا اور کوکنگ کا بہت ہر شوق تھا تو بس شادی کے بعد یہ دوسری چیزیں جو ہے وہ تو جاری نہیں رکھ سکی لیکن کوکنگ جو ہے وہ دن بدن نکرت ہی جا رہی تھی کیونکہ جب شادی کے بعد سال میں ہو تو پھر یہ دن پڑتا ہے کہ بہت اچھا اچھا بنائیں اس کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے پھر سپیشل کچھ بنانا پڑتا ہے اور میری شروع سے یہ رہی ہے کہ جب میرے چھوٹے بچے تھے تو میں ان کو لنچ وغیرہ جو ہے گھر سے ہی سارا کچھ مطلب ہر طرح کی بزار جیسی چیزیں جو گھر سے ہی بنا کر دیا کرتی تھی تو بس میرا یہ شوق تھا اور بس وہ شوق شدید تین ہوتا گیا اور جو جو پھر یوٹیوب میں یہ شروع کیا کام تو پھر مزید جو ہے یہ نکرتا ہی چلا گیا الحمدللہ الحمدللہ ہر طرح کی ریسپیز جو ہیں ہر طرح کی ڈشیز بنا لیتی ہوں تو یہ آپ ان کا پیار ہی ہے کہ جو مجھے مزید کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ویوز نہیں آتے تو پھر میں ریسارٹ ہو جاتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ چلو رہنے دو دفعہ کرو کوئی نہیں میں نے بس سب اس کو نہیں کرنا بس چھوڑ دو کچھ بھی نہیں اس میں سے بن رہا لیکن پھر سوچاتی ہے کہ میں نے اتنی سٹرگل کی ہے لیکن مانے تین سال ہو گئے ہیں اور تین سال میں میں نے اتنی سٹرگل کی ہے اتنی ریسپیز بنائی ہیں الموس میرے چینل پر تقریباً ساڑھے پانچ سو کے قریب وہ ویڈیوز ہیں تو اتنی ویڈیوز میں دوں گی تو پھر میں نئے سیرے سے پھر شروع کر لیتی ہوں تو میں نے میسے چینل جو ہے وہ اپنا سٹارٹ کیا تھا اکتوبر 2020 میں اور چینل سٹارٹ کیا تو بس ایسے ہی شوک شوک میں سٹارٹ کیا تھا کوویڈ چل رہا تھا اور بچوں نے کہا چیٹرائپورٹ لاکے تھے کہ ہم نے ویڈیوز بنانی ہیں بس بچوں کو ایسے ہی تھا کہ کوئی ٹک ٹاک یا ایسے ویڈیوز اور بچے جو ہیں انہوں نے تو ایک ہی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جو بس ٹرائپورٹ ایسے فری پہ بڑا ہوا اور میں نے سوچا کہ جب لے کے آئی ہیں تو چلو میں ٹرائی کرتی ہوں بس ایسے بچوں سے بات کی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا تو کیا ایسے نہیں کریں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو بس میں ایسے سٹرین ویڈیوز بنانے لگی تو بچ بیٹا میرا کہتا ہے کہ چلے میں میں بناتا ہوں ویڈیو اور آپ جو ہیں وہ چیز جو بھی بنا رہی ہیں بنائیں بس وہ میری پہلی ویڈیو تھی جو میرے بیٹے نے جو ہے موبائل پکڑا اور میں نے پھر اس کے بعد جو ریسپی بنائی اور اس کے بعد اس نے ہی میرے سے وائس آور کروایا اس نے ہی ایڈٹ کی اپلوڈ کی اس کے بعد پھر اس نے مجھے بتا دیا اور میں نے پھر آئندہ سے اس کو تنگ نہیں کیا اور میں خود سے ہی سارا کچھ کرتی ریسپی بناتی بھی اور ٹرائپورٹ میں کیمرہ لگا لیتی موبائل لگا لیتی اور اس کے بعد پھر میں اس کو ایڈٹ کرتی وائس آور کرتی مطلب سارا کچھ کام میں خود ہی کرتی اور ایک ٹائم پھر ایسا آیا جب یوز نہیں آتے تو وہی بچے جس نے مجھے فورس کیا تھا جس بیٹے نے وہی مزاق اٹھاتے تھے ہمیں چھوڑو تو فکرو بس ایسے ہی مزاق کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ پروپر جو ہے نا آپ اس کو نہ چنو اس لئے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا لیکن میں نے حمد پھر بھی نہیں ہاری اور پھر آگے چاہ کے اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان میں میرا چینل جو ہے منٹائز ہو گیا اور یہ بھی بہت مشکل سے میں نے واش ٹائم اور سبسکرائبر جو ہے کمپیٹ کیے لائیوز میں جا جا کے اور بس ایکسچینج کر کر لوگوں کے موبائل پکڑے بس بہت کچھ کیا اور کمپیوٹر جو ہے اس پہ پھر ویڈیوز اپنی جو ہے وہ پلے کر دیں گی کافی کافی آئی ڈیز سے تاکہ واش ٹائم جو ہے وہ کمپیٹ ہو جائے تو پھر بہت مشکل سے یہ کمپیٹ ہو اور پھر میرا چینل منٹائز ہو گیا اور اس کے بعد پھر میرے نیکسٹ ٹو تھوزنٹ ٹو جنوری میں میری فرسٹ پین آئی تھی ٹرین ڈالر کمپیٹ ہونے کے بعد اور پین جو ہے میری وہ ایک واہنے کے اندر ہی آگئی تھی تو اس کے بعد جب دس ڈالر بن گئے پین آگئی تو بس یہ ہی تھا کہ اب جلدی سے جلدی ہنڈر ڈالر کمپیٹ ہوں لیکن ہنڈر ڈالر کمپیٹ ہونے میں میرا الموسٹ ڈیڑھ سال لگ گیا اور یقین مانیں یہ ڈیڑھ سال بہت مشکل سے گزرا بہت ہی سٹرگل کی بہت ویڈیوز بنائی بہت اچھا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور خاص کر چکھانے والی چیزیں ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ ایک دفعہ ایک چیز لے کے آتی ہوں تو اگر سو روپے کی ہے دوسری دفعہ جاؤ تو وہ دو سے تین سو روپے تک ہو چکی ہوتی ہے مطلب اتنی مہنگائی جنہوں چل رہی ہے تو بس ایسے ہی جی مہنگائی تو جلتی رہنی ہے سارا کچھ ہوتے رہنے لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سپورٹس روڑ کریں آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ دیں اور پلیز تھوڑا اپنے دل کو وسیع کریں اور ساتھ دیں تو بس ایسے جی کرتے کرتے سفر تو مشکل تھا اور ہے بھی تو بس میں نے سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی ہے اور جاری رکھوں گی انشاءاللہ تین سال ہو گئے ہیں اور تین سال کے بعد میری یہ پیمر جو ہے وہ مشتق پہنچی ہے پیمر تو بہت تھوڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہنڈر ڈالر میں سے ٹونٹی ڈالر کٹ ہو گئے ہوں تو اس کے بعد سے کتنے پیسے رہ جاتے ہیں تو بس میرے پاس وہ اتنے پیسے اس طرح نہیں تھے کہ میں ان کو شو کرتی اور میں دکھاتی تو اس وقت میں نے کہ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کے تھامنیلز جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ ویڈیوز کے ہیں کیونکہ ویسے تو میرے پاس ساڑھے پانچ سو کے قریب ویڈیوز ہیں جو میں اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن یہاں میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں ان کے تھامنیلز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیئے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو شرح شیئر کرنے تاکہ آپ لوگ ان کو دیکھ کر تو پھر میری ویڈیوز جو ہیں وہ مزید دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو بس یہی میرا سفر تھا یوٹیوب کا اور ابھی تو سفر آگے شروع ہے کیونکہ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے اور ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ فرسٹ ارننگ آئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ارننگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو میری ارننگ تھوڑی بہتر ہوئی تھی کیونکہ میری اس مطلب اپرل ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹوانٹر والی اور اس ویڈیو سے میرے کافی جو ہے سبسکرائبر بڑھے تھے اور اس سے ہی میرے ویوز جو ہیں وہ بھی بہتر ہوئے تو اسی سے تھوڑی جو ہیں ڈالر ہے وہ انکریز ہوا تو آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچے امید کرتے ہیں اور ابھی جو ہیں ویوز کی کنڈیشن تو بہت داؤن جاری ہے لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ پھر میں جلدی گروہ کروں گے تو تو میں یاد رکھیے گا اور میں اب نہیں کسی ویڈیو کے ساتھ بہت زبردستری ویڈیو کے ساتھ بہت چلتا ہوں گی اللہ حافظ بہت زبردستری